آگے ہیں بھائی لائیو آگے ہیں سج دج کے سواق صاحب آگے ہیں وشیش مہتا وشیش مہتا نے پوچھا ہے کہ کون سا بلے باز یا کون سا بندہ بولر جو ساؤتھ افریقہ ہوئے ہیں ان کی سب سے زیادہ پٹائی کرے گا مجھے لگتا ہے کہ کولی ہو سکتا ہے ایک دوسرا بلے باز جو سب سے زیادہ پٹائی کرے گا روحی شرما ہو سکتا ہے ویسے تو سارا ہی بلے باز مجھے لگتا ہے کہ اچھا بلے باز ہی کریں گے ساؤتھ افریقہ ویکیٹ بہت بڑیا ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے وہاں بیٹنگ کرنے کے لیے مزہ آئے گا دیکھ کر اور یہ دو بلے باز ہیں شاید کولی اور روحی شرما روحی شرما کھیلتا ہے نمبر چھے پر اس کی بیٹنگ دیکھنے مزہ آئے گا بہت بڑا میں فین ہوں روحی شرما کی بیٹنگ کا بھی کیونکہ جو چھککے مارتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند آتا ہے تو وہ ہر دیکھ پانڈے ہے جو چھککے مارتا ہے ہیرہ یادو تھنڈی میں زیادہ مزہ آیا گرمی میں بھائی مزہ گرمی کا یہ کیونکہ کرکٹ ہم لوگ سب گرمی میں کھیلتے ہیں تھنڈ میں دیکھ اتنی موٹی موٹی جیکٹے پہن کے مجھے فیس بک لائیو کرنا پڑ رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ اگر یہی اگر گرمی ہوتی تو مست ایسی چل رہا ہوتا ایک ٹی شیٹ میں بیٹھے ہوتے گپے سپے لڑا رہے ہوتے تو مزہ کرکٹ کھیلنے کے گرمی میں آتا ہے کیونکہ گرمی میں گیند باز جلدی تھکتا ہے مارنے میں اور مزہ آتا ہے تو شاید چننے میں جو میں نے تین سو بنایا تھا وہ گرمی اتنی زیادہ تھی اس لئے ساؤتھ افریقہ کی بولڈروں کی کھوپ پٹائی ہوئی اور ٹی تک آتے آتے بچارے بلکل پریشان ہو جاتے ایک دم چہرہ لال ہو جاتا ہے بھٹی میں پک کے آئے ہو تو ویسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس لئے گرمی کا مزہ کچھ الگی ہے جنیش جون بھائی دیکھو ایسا مت بلکل کرو میں ریٹائر ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو لیکن آپ کرکٹ دیکھو اور انڈین ٹیم کا سپورٹ کرو کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ تو جیت نہیں سکتے ہارتے ہیں تب تمہاری سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تمہارے پیار کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جیتنے پر تو ہر کوئی ساتھ ہو جاتا ہے لیکن جو ہارنے پر ساتھ رہتا ہے وہ اصلی کرکٹ فین ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے لور ہوتا ہے تو اس لئے بنے رہو ٹیم انڈیا کے ساتھ میں آج دیکھو روحی شرما، ہردک پانڈے ایسے بلے باز اور شکر دوان جو آپ کو انٹیٹین کریں گے ایک اور بلے باز میں نام لینا بھول گا شکر دوان کافی انٹیٹین کر سکتا اگر وہ رک گیا پچاس کے بعد پچاس کے بعد تو ایسے بلے باز ہی کرے گا ونڈے کی طرح یا ٹی ٹونڈے کی طرح مزا آئے گا اس کی بیٹنگ دیکھنے میں وہاں پر وہاں تو بول ویسی بھی تیز آتا ہے بیٹ پہ آتا ہے تو خوب مزا آئے گا پروین جی پوچھتے ہیں سر آپ کا سہواغ انٹرینشنل سکول کے پیچھے کیا ویجن ہے کوئی سٹوری بھائی ویجن یہ ہے کہ یہ میرے فادر کا ویجن تھا کہ بھئی میں اتنی ٹرائولنگ کر کے جاتا تھا دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے ایک طرف چار پانچ گھنٹے خراب کرتا تھا اپنے ٹرائولنگ میں تو انہوں نے کہا بیٹا کہیں ایسے سکول مینڈوشن لے جہاں تو رہے پریکٹیس کرے وہیں پڑے اور کھیلے میں تو نہیں کر پائے شاید میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ تو کل کو پلیئر بنے تھوڑے پیسے آئے تو ایسا ضرور انسٹیٹوٹ کھولنا جہاور بچہ رہے وہیں پڑے اور وہیں کھیلے تو اس لیے سیواغ انٹرنیشنل سکول میرے دماغ میں آئے گی ایک سکول کھولتا ہوں بورڈنگ ڈیکم بورڈنگ ہے جس میں بچہ وہیں رہتا ہے پریکٹیس کرتا ہے اور پڑتا بھی ہے رہتا بھی ہے تو کھیلتا بھی ہے سب سارے کام وہیں کرتا ہے تو اس کو کافی دو سو ستر بچے ہو گئے اس سال ہمارے سکول میں بورڈنگ میں تاکی اور وہ دو ستر میں سے لگ دو ساٹھ بچے کرکٹ کھیلتا ہے اب لگ رہا ہے اس سال مجھے اور کرکٹ وکیٹس بنانی پڑیں گے ان کے لیے بٹ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اور سپورٹس بھی کھلائیں سومنگ کراہیں ٹینس کھلائیں فوٹبول کی ٹیم بہت اچھا گیا ہریانہ کی طرف سے جو کھیلتے ہوئے بچوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے ٹیم نے بھی ہمارے سہواغ سکول کی نے کافی اچھا پرفارم کیا فوٹبول میں ایک لڑکی ہے جس نے آرچوری میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے انٹرنیشنل نال پر وہ میڈل لے کر آئی ہے تو اب اس کے لیے اس سال آرچوری کی فیسلیٹیز بھی ہم لوگ پروائیڈ کرانا ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جو اس کو چاہیے ہیں تو اگر سہواغ انٹرنیشنل سکول کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.sisj.in پر یا اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں 971188700 971188700 اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی ہری بیش بیٹسمن کون ہے آپ کی نظر میں میری نظر میں ہری اگر کوئی بیش بیٹسمن ہے اس ٹائم میں ورلڈ کرکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ویرات کولی ڈیویڈ وارنر جو روٹ اور سٹیو سمیت روہیت شرما کین ویلیمسن یہ ایسے بیٹسمن ہیں جو ٹاپ کے بیٹسمن ہیں ورلڈ کرکٹ میں آج کے بیٹسمن ہیں اے بی ڈی ویلیئرز ہشی ماملا تو یہ سب ٹاپ بیٹسمن ہیں ان میں سے ایک چننا ہوں تو ایک ہندوستانی ہوں تو پھر اپنے انڈین کو ہی چنوں تینوں فورمات کی بات کریں تینوں فورمات میں کمال کی بیٹنگ کریں پچاس کا ایوریج کسی بھی اور بلے باز کا شاید نہیں ہے تینوں فورمات تیسٹ ون ڈے اور تی ٹون ٹی میں تو میرے ساپ سے وہی نمبر ون بلے باز ہے ورلڈ کرکٹ میں آج کی ڈیٹ میں آپ کے سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کیا پروسپیکٹس ہیں بچوں کے فیوچر کے لیے شویتہ شویتہ ایڈمیشن لینے کے لیے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے پرنسپل جو ہمارے دھیرندر سنگھ ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اس ٹیسٹ میں منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس آنے ضروری ہوتے ہیں بچوں کے اگر وہ آتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو ایڈمیشن دیتے ہیں اگر ہماری کلاسز فل نہیں ہوئی ہیں تو ایڈمیشن مل جاتا ہے فل ہوئی ہوتی ہیں تو شاید نہیں مل پاتا بچوں کے ایڈمیشن مل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سیواغ انٹرینشنل سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو ایک چھوٹا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جرنل ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے اگر آپ نائنت کلاس میں ایڈمیشن لینے آئے ہیں تو ایٹھ کلاس میں اپنے جو پڑا ہے اس کے بیس پر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو نائنت کلاس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے میرے خیال سے فیفت تک تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے اگر آپ فیفت کلاس فورت کلاس میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں پھر بھی اگر آپ کوئی جانکری چاہیے ہو زیادہ تو 97111 888 700 پر آپ کال کر سکتے ہیں یا www.sijj.in پر جا کر چک کر سکتے ہیں ایکسپیٹ کرتے ہیں سمریت 2018 میں 2017 میں بھارت نے لگ بک 37 میچز جیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اتنے تو نہیں لیکن اس کے آدھے بھی جیت جائیں ہم لوگ تو بہت بڑیا ہوگا ہمارے لئے کیونکہ اس سال سارے ٹور جو ہے وہ ٹیم ہے جو انڈین ٹیم کھیلے گی وہ آورسیز ٹور سہیں تو لگ بک ساؤت افریقہ ٹور ہے انگلین ٹور ہے آسٹریلیا ٹور ہے تو اگر اس میں سے ہم لوگ ایک تین سیریز میں سے ایک دیش میں اگر دو سریز جی جائیں ایک سریز جی جائیں تو بھی بہت اچھا ہوگا فیسے مجھے امید ہے اس بار شاید بھارتی ٹیم اتیاس رچ کے آئے گی کہیں ساؤت افریقہ میں تو امید یہ ہی ہے کہ وہ اچھا کھیلیں گے سال اور دوزار سترہ کی تا دوزار اٹھارہ بھی ہمارا اچھا جائے گا کیونکہ اگر نہیں گیا تو شاید ہماری رینکنگز گر سکتی ہیں آئی سی سی میں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو میری ٹیم ہے جو میرا بھائی دلی والا ویرات کولی کپتان ہے وہ کچھ نہ کچھ تگڑم بگڑم لگائے گا اور اس ٹیم کو ٹیسٹ نمبر ون بنا کے رکھے گا دوزار اٹھارہ آنے والا ہے تو میں چاہوں گا کہ میری طرف سے سب بھی میرے فینس کو دوزار اٹھارہ کی بہت بہت شب کام میں امید کرتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں آپ بھی جو بھی ریزولیشن کرنا چاہیں وہ پورا ہو میرا کیا ہے اس بار میں نے شاید یہ کہا ہے کہ میں کومنٹری سے تھوڑا بریک لوں گا جنوری فریوری میں یہی میرا ریزولیشن ہے اپنے بچوں کے ساتھ سمیں بتاؤں گا ان کو کافی تھروڈاؤن کراؤں گا کیونکہ وہ کرکٹ کھلتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں تو میرا کندہ تو ٹوٹنے والا ہے آپ اپنا بچا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے تھینک یو دوستو بڑا مزا آیا جلدی پھر واپس آؤں گا آپ کے ساتھ چیٹ کروں گا سارے لوگوں کے سوال تو نہیں لے سکتا لیکن جتنے بھی سوال جو مجھے اچھے لے گے وہ میں لیے اگلی بار شاید آپ کا نمبر آئے گا بائی بائی نیو یار